بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحب ہے الیٹ ونٹی نائن ان کا سوال ہے امثال نیم کے میننگ کیا ہے امثال یہ مثل کی جمع ہے اور امثال کے بہت سے معنی آتے ہیں ایک معنی امثال کیا آتے ہیں کہاوتیں اور مقولیں اس کے معنی آتے ہیں اسی طریقے سے امثال کے ایک معنی آتے ہیں مثل مانند اس طریقے سے امثال کے ایک معنی آتے ہیں مختلف صورتیں اور ایک معنی اس کے آتے ہیں برابر کے لوگ امثال جو برابر ہوتے ہیں ہم مثل ہوتے ہیں تو امثال نام تمام کے تمام معنی کے اعتبار سے رکھا جا سکتا ہے کوئی خرابی نہیں ہے یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک صاحب ہے انبورڈ ٹریویلر ان کا سوال ہے سمرہ نیم کیسا رہے گا لڑکی کے لئے یہ سمرہ نیم ہم رکھ سکتے ہیں لیکن سمرہ کا جو تلفز ہوگا وہ سا سے آئے گا سمرہ اور سا کے ساتھ سمرہ اس کے معنی آتے ہیں پھل کے جو میوہ ہوتا ہے اور پھل جو ہوتا ہے اس کو سمرہ کہتے ہیں سمرہ کو پھل کو کہتے ہیں سمرہ نام سا کے ساتھ یہ ہم رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے اچھا نام ہے اور اگر اس سین کے ساتھ ہو تو پھر سمرہ نہیں ہوگا پھر یہ ہوگا سمرہ سمرہ بن جندو یہ سمرہ نام کے پھر صحابیہ گزرے ہیں اور سمورہ کے معنی آتے ہیں بابول کا درخت کیکر کا درخت تو سمورہ نام پھر یہ صحابی کا نام ہوگا لڑکے کے لئے پھر یہ نام رکھ سکتے ہیں اور یہ باعث برکت نام ہوگا باقی لڑکی کے لئے سمورہ نام بہتر ہے سمورہ نام سا کے ساتھ رکھ سکتے ہیں معنی کے تبار سے اچھا نام ہے فقط واللہ عالم